اہل 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 حال قد غفتا و علیتا اشتقنا خبر شامل کرتے ہیں قصور سے چار روز گف دھولن چک نمبر ستائیس کے رہاشی محمد جعوید کا پتیس سالہ بیٹا نائم جعوید گھر سے لا پتا تھا جس کی لاش آٹھارہ سٹی چوک پتوں کی کے علاقہ منڈے والا چک نمبر انیس سے ریڈوی لائن کے ساتھ واقعے پانسوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی سرکل پتوں کی عاصف حنیف جویا پولیس کی نفری کے ہمرا موقع پر پہنچے جنہوں نے اس افسوس ناواقع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ڈی ایس پی سرکل پتوں کی عاصف حنیف نے نمید بٹی سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاش پرانی ہے اور لاش کو پوش ماتم کے دمباد بورسہ کے حوالے کیا جائے گا کارونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور ملزمان کو جلد ہی ٹریس کر لیا جائے گا